سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے پیارے دوستوں شیطان انسان کا بہت بڑا اور کھلا دشمن ہے جب انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے پیارے آقا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نامحرم لڑکا نامحرم لڑکی کے ساتھ جب دنہائی میں ملتے ہیں تو دونوں کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے یہی شیطان ان پر فوق مارتا ہے تاکہ ان دونوں پر شیوت گالیب ہو جائے اور دونوں کوئی گناہ کر بیٹے یعنی وہ جینا کر بیٹے ایک گناہ کا کام پر بیٹے جب دو نامحرم لڑکا لڑکی کتنا ہی سوچ لیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے کوئی جینا نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے لیکن شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کریں تاکہ وہ کچھ رہے لڑکی لڑکے جو ایک نامحرم سوچ لیں کہ ہم نے تو ہم بستری نہیں کی ہم نے جینا ہی نہیں کیا پھر کیسا گناہ ہوا ان بیوکوفوں کو یہ پتا نہیں جب ایک لڑکا ایک لڑکی کسی سنسان جگہ پر ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کے بیچ شیطان آبیٹھتا ہے اور وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کا جینا کہلاتا ہے آت سے ٹچ کرنا جینا کہلاتا ہے جبان سے بات کرنا جینا کہلاتا ہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کو چاہیے وہ مکمل طریقے سے اپنی افادت کریں اپنے جسم کی افادت کریں اپنی جبان کی افادت کریں اپنی نگاہ کی افادت کریں جب کوئی لڑکی یا عورت نامحرم مرد کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ پاک اس کے ایمان میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنہ کے قریب بھی مت جانا یہ بہت گندہ عمل ہے یہ بہت برا راستہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے لیکن آج کا دور بوئی فرینڈ اور گل فرینڈ والا دور ہو گیا ہے یہ ہے کہ بوئی فرینڈ اور گل فرینڈ ملیں گے تو تنہائی میں ملیں گے نہ کی وہ بجار میں ملیں گے اور جب تنہائی میں ملیں گے تو ان کے بیچ شیطان آ جائے گا اور ان پر فوق مارتا رہے گا پیارے دوستوں کیا آج ہم جو جندگی گجار رہے ہیں کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر اور اس طرح سے گجار رہی ہیں یا نہیں اگر ہم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر اپنی زندگی نہیں گجار رہے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم دنیا میں ہمیں جلیل کر دیا جائے گا ہمیں رسوہ کر دیا جائے گا اس طرح کی گلتیاں نہ کریں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراطم مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے دوستو کمنٹ بوکس میں جا کر آمین جرور لکھیں کیا پتا کس بھائی کی جبا سے نکلا آمین قبول کر لے اللہ تعالیٰ اور اس کے سبب تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے آمین سم آمین سلام علیکم